بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں فرینڈ صاحب لوگ امید کرتی ہوں سب خیلیت سے ہوں گے اور میں ہزینہ تقبال اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیپ چینل اور امید کرتی ہوں سب خوشباش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی خوشباش رکھے دن دکھ دی را چکنی اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیتا فرمائے ہر بابا سے آپ کو بیماری سے بچائے تو انہی دوہوں کے ساتھ اپنی آج کے آج کے ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج میں ایک اچھی اور ایک نئی اور ایک بہت ہی دبردست ایک ریسپی لے کر آئی ہوں ویسے تو آپ نے رمضہ بغریت کی آمد آمد ہے پرس ہمارے یہاں پر اید ہے اور ویسے بھی عام دنوں میں ہمارے چکن گوش چکن گوش پکتا ہی رہتا ہے تو اسے ہمارا تو سب کا ہی دل بھڑ جاتا ہے سب کا دل چاہتا ہے کہ ہم لوگ کیوں نہ دال سبڈی کھائیں اور ایسا ہوتا ہے بکرائید پر سب کھاتے ہیں ہر آئیٹم بناتے ہیں بکرائید پر لیکن اس کے کچھ دن کے بعد دل چاہنے لگتا ہے کہ ہم لوگ سبڈی بنائیں ہم لوگ دال وغیرہ بنائیں اس طرح سے دل چاہتا ہے کھانے کر ایسے آپ نے چکن کے کوفتے بھی کھائے ہوں گے اور آپ نے بیف کے مٹن کے سب کے کوفتے کھائے ہوں گے اور آج میں جو بنانے جا رہی ہوں نہ میں چکن کے نہ میں مٹن کے اور نہ ہی میں بیف کے کوفتے بنانے جا رہی ہوں آج میں بنانے جا رہی ہوں آپ سب ہی کے لئے پالک کے کوفتے اور یہ بہت ہی مزددار بنتے ہیں اور اس کو میں پالک کے کوفتے بنا کر اس کو میں اس کی گرائی بھی بناوں گی بہت ہی مزددار بنتے ہیں یعنی کہ اس کا ذائقہ سمجھلی اس طرح سے ہوتا ہے جیسے ہم لوگ کھڑلیاں بناتے ہیں اسی طرح کا ذائقہ ہوتا ہے لیکن یہ بہت اچھے بنتے ہیں تو جب بھی آپ کا دل چاہی انسان کا دل بھڑ جاتا ہے مٹن گوش کھا کے اور بار بار سبدیاں بھی کھا کے تو سبدی کو ہم الگ الگ طریقے سے بنائیں تو بہت اچھی بنتی ہیں اور بہت مذہردار بھی بنتی ہیں تو اسے میں چاپاتی روٹیوں کے ساتھ سابس کروں گی تو ہمیں پالک کی کوف سے بنانے کیلئے ہمیں کن کن چیزوں کی دوت پڑے گی میں ڈائریکٹ لئے آپ کو بتا رہی ہوں میں بنانے جا رہی ہوں تو آپ لوگ دیکھتے رہیے اچھا یہ میں نے ایک گڑی یہاں پر یعنی کہ یہ گڑی میں نے یہ پالک لی تھی یہ سے میں نے کاٹ کے اچھے سے میں نے دھو کے اس کو ساف کر کے اس کو میں نے چھاند لیا تھا اس کے اندر پانی بلکل بھی نہیں ہے اس میں اپنا جو پالک کے اندر اپنا پانی الگ اس کے اندر ہوتا ہی ہے تو ہم اس میں پانی ڈالنے کے دوت نہیں پڑے گی اور یہ لیا ہے میں نے ایک کپ بھر کے بیسن لیا ہے اور اس میں جائے گی میں نے ایک چھوٹی سائز میں نے پیاز دی تھی جیسے میں نے باری چوب کر لیا اور یہ ہے ادرک اور ہری مرچ اس کو میں نے ہاون دستے میں موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اور یہ ہرا دھنیا اور اس میں جائے گا کچھ یہ ثابت دھنیا اس کو میں نے دردرہ سے میں نے اس کو گرائنڈ کیا ہے یہ جائے گا اور اس کے بعد جو مسالے جائیں گے میں آپ کو بتاتی رہوں گے آپ لوگ دیکھتے رہیے گا تو یہ بے سری میں رہیے پالک لیے پالک میں سب سے پہلے میں یہ ڈالوں گی صحیح ہے نا یہ ساری چیزیں میں اس میں ڈال دوں گی یہ گئے اس میں ہرہ دھنیا پیاس اور ہری میرچ اور ادھرک موٹا 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 اس کو میں نے کوٹر سے میں نے اس پر پیسٹ نہیں بنایا تھا اور جائے کس کے اندر یہ ثابت دھنیا جس کو میں نے موٹا موٹا اس کو دردرہ سا کوٹ لیا تھا اس کو آپ دیکھ لیں نہ بھی بلکل پاورڈر ہے اور نہ بھی بلکل یہ کھڑا کھڑا ہے اس کو میں نے اچھے سے اس کو میں نے گرائنڈ کیا ہے تو دیکھیں تھوڑا موٹا موٹا اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں کم یا زیادہ چونکہ نمک پالک کے اندر موجود ہوتی ہے تو نمک آپ اپنے اتیاسے ڈالیے گا اس میں ڈالوں گی میں کچھ سابت زیرا آپ چاہیں تو اس کو اس میں پیسکے بھی ڈال سکتے ہیں تو سابت زیرا میں کچھ سابت ڈالوں گی اور کچھ میں اس کے اندر پیساوہ بھی ڈالوں گی اب جائے گے اس کے اندر پیسکے میں تھوڑا سا میں نے سابت زیرا ڈالا ہے اور کچھ میں اس کے اندر پیساوہ ڈال رہی ہوں اس کے اندر پیسکے بھی ڈالوں گی میں اس میں پیسکے بھی ڈالوں گی میں اس میں ہری مرچیں بھی ڈالی ہیں میں تھوڑی میں ڈالوں گی زیادہ نہیں ڈالوں گی اب جائے گی اس کے اندر پیسی بھی مرچ مرچیں بھی اب اپنے ٹیسکے مطابق ڈالیے گا اگر آپ زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ ڈالیں کم کھاتے تک کم ڈالیں لیکن بہت زیادہ ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آتا ہے کوشش کیجئے گا میڈیم ہی ڈالیں اس میں جائے گا یہ ہلڈی ٹھیک ہے اب جائے گا اس کے اندر پیسن میں ڈالوں گی پیسن پیسن ڈالنے کے بعد اس میں ہم پانی نہیں ڈالیں گے اس کو میں اچھے طریقے تے کروں گی میکس پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جو ہلو فرائن آپ دیکھتے ہیں کہ میں اس کو کس طرح سے سمک کر رہی ہوں اچھا اگر آپ اس کے اندر پانی ڈالنے کے ضرورت ہو تو بہت زیادہ نہیں اگر آپ نیسوس کریں کہ اس کو پانی کے ضرورت ہے تو آپ یہ جو چمچہ ہے یہ والا چمچہ اس کو پانی اس طرح سے ڈالیں تھوڑا تھوڑا کر کے زیادہ نہیں جائے گا آپ کے ساتھ یہ کوف سے اچھے نہیں بنیں گے بس اس کو ہم یہ تھوڑا سا مکس کریں گے اچھے سے اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے یہ کوف سے بننے کے قابل ہے یہ یہ دیکھیں ہماری یہ کوف سے بن جائیں گے اگر آپ کو بیسن کم لگے جیسے کوف سے پالک زیادہ ہے بیسن آپ کو کم لگے تو آپ اس میں تھوڑا سا بیسن اور ملا سکتی ہیں نہیں تو آپ اس ہی کونٹیٹی میں آپ بنا سکتی ہیں ٹھیک ہے نا چلیے یہ ہمارا بن کے تیار ہو چکا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے کوف سے بناوں گی پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اگلے سٹیپ ہمیں کیا کرنا ہے تو ہلا فرینڈ ہمارا یہ مکچر اچھے تو بن کے تیار ہو چکا ہے اب ہم اپنے ہاتھ پہ لگائیں گے یہ تھوڑا سا آئل اور اس کے بنائیں گے ہم کوفتی اس کی طرح ہم اپنے سارے کوف سے بناتے رہیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہمیں کوفتے بنانا ہے ہم نے یہ کوفتے بنا کے تیار کر دیئے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے یہ کوفتے بنا کے اس کے تیار کر دیئے اور ہم نے یہ آئل گرم کرنے کیلئے رکھ دیا ہے اپنے فرائی پین میں اب اس کو ہم کریں گے ہلک ہلکا اس کو ہم فرائی کر کے نکال لیں گے پھر ہم اس کو گرے بھی بنائیں گے تو ہم نے اپنے کوفتے جو تھے یہ پھالا کے کوفتے وہ ہم نے آئل کے اندر ڈال دیا آئل ہمارا گرم ہو چکا تھا اب اس کو ہم کریں گے ٹران اسی طرح ہم کر لیں گے سارے کوفتے ٹرن کر لیں گے اور اس کو ہم گولڈن ڈال کر کے اس کو باہر نکال لیں گے پھر ہم اس کی گرے بھی بنائیں گے تو ہلو فرائیٹ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پھالا کے کوفتے تھے وہ بن کے ریڈ ہو چکے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں گرے بھی کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں لیں گے تو چلی آئے دیکھتے ہیں تو ہلو فرائیٹ ہمیں اپنی گرے بھی بنائیں گے آپ دیکھتے ہیں میں نے 2 ہری مرچے Marketing ٹھیک ہے ڈالOs اور یہ لیسے ندرک ہمارے پاس پیسا ہوا ہے اس کا میں تڑکہ لگاؤں گی یہ ہمارے پاس ثابت زیرہ اور یہ میتھی دانا اس کا ہم پڑھگا لگائیں گے اچھا اس میں ہم یہ جو ہمارے پاس اس کو ہمیں گرائن کرنا ہے اسی کے اندر میں تھوڑی سی ملا دوں گی کسوری میتھی اس کا اپنا ہی ایک الپ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو میں کرنے جاری ہوں گرائن اور اس میں جائے گی دہی دہی بھی جائے گی اس کے اندر اور سارے جو باقی جو ہمارے مسائلے جاتے ہیں حلدی نمک پیسی وی مرچ وغیرہ یہ سب جائے گی میں آپ کو دکھاتی ہوں تو ہلو پرینٹس اس کو میں جار جارہی ہوں گرائن کرنے ہری مرچے پیاز اور کیمارٹر اور اسی کے اندر اور میں نے اس کے اندر تھوڑی سی کسوری میتھی لانی ہے اور اسی کے اندر میں یہ جو دہی ہے دہی بھی میں اسی کے اندر ایٹ کر دوں گی ہلو پرینٹس ہم نے دیکھ چی کے اندر جس میں آپ نے کوفتے فرائی کیا تھا وہی مینا وائل اس کے اندر ڈالا ہے اسی کے اندر میں آپ ڈالوں گی یہ میں نے دکھایا تھا آپ کو یہ میں ڈالوں گی میتھی دانا اور دیرہ ہلکا سا یہ کڑکڑا جائے اس میں میں ڈالوں گی لیسا ندرک کا پیسٹ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھت کی سشبو آرہی ہے اور یہ بندے بھی بہت ندردار ہیں جو ہمارے بہت سوڑا سا ہو جائے اس میں ڈالوں گی جو ہم نے مسائلہ گرائن کیا تھا پیاب، چماتر، ہری مرز، کچولی میتھی اور دہی اس سے میں ڈالوں گی اس سے اندر یہ سالہ سالہ چاہ لگیا ٹھیک اندر اب اس میں جائیں گے کچھ مسائلہ جات اس کے اندر ہے اس میں ڈالوں گی پہن نمک نمک آپ کو اپنے حساب کے ڈالنا ٹیس کے مطابق ڈالنا چونکہ ہم نے کاؤستہ میں بھی ڈالا تھا ٹھیک ہے نا اور ہم گریری میں بھی اپنا دیکھ کے ڈالیں گے جب اس کے ہم گریری بنائیں گے پھر ہم ٹیسٹ کریں گے اس میں نمک کا نہیں یا زیادہ ہے کمی بیشی ہوئی تو پھر دل جائے گا اس میں جائے گی حلدی یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں جائے گی حلدی ٹھیک ہے کیا کیا جائے اس میں نمک ہلدی اور اب جائے گی اس کے اندل پسیوی مرچ ٹھیک ہے اب ڈالوں گی اس کے اندل میں تھوڑا سا پساوا دھنیا پاورڈر تو اس میں میں ڈالوں گی دھنیا پاورڈر اب اس مسالے کی ہمیں میں اچھے سے اس کی ڈھنائی کرنی ہے اگر آپ کے پاس کڑی پتہ ہو تو آپ اس پڑی پتہ بھی ڈال دیں تو اس میں ماشاءاللہ بہت اچھی کچھ ہو اور بہت اچھا ذائقہ بھی آتا ہے تو میرے پاس تو نہیں تھا تو میں نے اس نہیں ڈالا نہیں میں اس کے اچھی سے کروں گی ڈھنائی پھر آپ کے بناتی ہوں کہ اگرے اسٹیپ کے بعد کیا ہوگا تو اب جائے گا اس کے اندل میں ڈال لئی ہوں پساوا زیرہ یہی پساوا زیرہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ اچھی سے مون چکا ہے آپ دیکھ کریں کہ آئل جو اس کا اوپال آ چکا ہے اب میں اس میں کرنے جا رہے ہیں انگرے بھی اس میں میں پہنے جا رہے ہیں گرے بھی اس میں میں ڈالوں گی دو ہری ملچیں گرے بھی میں ایک اوپال آ جائے گا تو پھر میں اس کے اندر ڈال لوں گی سارے کے سارے کوفتیں کچھ ہرہ دھنیا میں ڈال رہی ہوں کچھ ہرہ دھنیا میں بعد میں ڈالوں گی ایک اوپال آ جاتا ہے تو پھر میں پھر ڈال دوں گی کوفتیں تو ہرہ پھر اس میں ڈال دوں گی سارے کے سارے کوفتیں اس کو کم سے کب میں ایک سے دو اوپال آنے تک اس کو پکاؤں گی پھر یہ ریڈی ہو جائے گی ہماری بند تو ہرہ پھر دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو کوفتیں تے بند کے ریڈی ہو چکے اب میں اس کو کٹنی چولا بند اب اس کو میں رکھوں گی ایک سے دو مینٹ ایسے یہ آئل اوپر آ جائے گا پھر اس کو میں آپ کو سلویں ڈیش میں نکال کے بتاؤں گی تو ہرہ پھر دیکھ سکتے ہیں 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 ماشاء اللہ اچھے ریڈی ہوئے ہیں اور اس کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور دائکہ بھی اس میں بہت ہے آپ اسے چاہیں تو سادھی چاول کے ساتھ تندور کی روٹی کے ساتھ چپاتی روٹی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا تہارا دھنیا اگر میری ریسی پی آپ کو پسند آئے تو مجھے لائک اور شیئر کیجئے مجھے سبسکر کرنا مت بھولئے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اسی کے ساتھ میں اجادت چاہوں گی اللہ حافظ